ہیلو فرینڈز آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میلس ان گیجٹس میں سواگت ہے فرینڈز آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بریڈ رسملائی بنانے کی ریسپی بتائیں گے بریڈ سے رسملائی بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے ہمیں قبل دو چیزوں کی عوشتہ ہوتی ہے دودھ اور بریڈ باقی رسملائی کی جو ڈریسنگ ہے وہ آپ کی مرضی پر ہے آپ اسے ڈالیں یا نہ ڈالیں آپ کے گھر میں اچانک سے کوئی مہمان آ جائے یا آپ کا کبھی میٹھا کھانے کا من کرے تو دودھ اور بریڈ ہر وقت آپ کے فریج میں رہتا ہی ہے تو چلیئے اپنی بریڈ رسملائی بنانا شروع کرتے ہیں بریڈ رسملائی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک لیٹر دودھ کو کڑائی میں ڈال کر گیس پر چڑھا دیں اس کے بعد گیس کی فلم کو تیج کر دیں جب دودھ میں اوبال آ جائے تو گیس کو دھیمی کر دیں اور اپنے دودھ کو پکنے دیں جب تک ہمارا دودھ پک رہا ہے تب تک ہم اپنے بریڈ سلائس کٹ لیں گے ہمیں بریڈ کے اٹھارا سلائسز کٹنے ہیں ایک بریڈ کا سلائس لیں اس پر کٹوری رکھیں اور گھما کر دبا دیں رسملائی کا پیس تیار ہو جائے گا سیم پروسس کو فالو کرتے ہوئے ایک ایک بریڈ کا سلائس لیں اس پر کٹوری رکھیں دبا کے گھمائیں ہمارے سبھی رسملائی کے پیسز تیار ہو جائیں گے سبھی پیسز کو ایک الگ پلیٹ میں رکھ لیں بریڈ پیس کٹ کرنے کے بعد بریڈ کا جو باہری کنارہ بچے گا اسے فیکنے کی عوض شکتہ نہیں ہے بچے ہوئے بریڈ سے آپ بریڈ کرم منا سکتے ہیں بریڈ کی تاہری بنا سکتے ہیں بریڈ کا پوہا بنا سکتے ہیں اور اُبلے آلو میں بچے ہوئے بریڈ کو میش کر کے اب بریڈ کے کٹلیٹ بھی اتار سکتے ہیں دیکھئے ہمارے سبھی رسملائی کے پیسز تیار ہو چکے ہیں ہمارے دورہ گیس پر چڑھایا گیا دودھ پک کر کوانٹیٹی میں آدھا رہ گیا ہے اب ہم اس میں ایک پنچ پیلا رنگ ڈالیں گے تین ٹی سپون چینی ڈالیں گے اسے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں اور آدھا ٹی سپون الائچی پاورڈر ڈالیں گے پیلا رنگ ڈالے بینا ہماری رسملائی رسملائی نہیں لگے گی کیونکہ بجار میں سبھی رسملائی میں پیلے رنگ کا استعمال ہوتا ہے اس میٹیریل کو ایک منٹ تک اور چلائیں تاکہ ہماری چینی پیگل جائیں اب ایک کرچی دودھ کڑائی میں چھوڑ کر باقی سارا دودھ ایک باؤل میں نکال لیں یدی آپ نون اسٹکنگ کڑائی میں دودھ اُبالتے ہیں تو نہ تو آپ کو چاروں طرف کی ملائی کھرچنی پڑتی ہے اور نہ ہی دودھ کڑائی کے تلے میں لگتا ہے اور نہ ہی دودھ کو بار بار چلانا پڑتا ہے اب کڑائی کے بچے ہوئے دودھ میں ہم تین ٹی سپون ملک پاورڈر ملائیں گے آدھا ٹی سپون الائچی پاورڈر ملائیں گے اس سمیں الائچی پاورڈر ڈالنا آپشنل ہے آپ چاہے تو ڈالیں نہ چاہے تو نہ ڈالیں کیونکہ ہم پہلے بھی اپنے دودھ میں الائچی پاورڈر ڈال چکے ہیں اب گیس کی فلم تیج کر دیں اور کڑائی کے دودھ کو گاڑا کر کے سکھا لیں جب ہمارا دودھ گاڑا ہو کے سوک جائے تو گیس بند کر دیں باؤل کا دودھ اور کڑائی کا میٹیریل جب تھنڈا ہو جائے تو اسے فریج میں رکھ دیں اب ہم اپنی رسمالائی بنانا شروع کرتے ہیں ایک بریڈ کا کاٹا ہوا پیس لیں اس کے بیچ میں کڑائی میں بنائی ہوئی دودھ کی فلم بھریں اوپر سے بریڈ کا کاٹا ہوا دوسرا پیس رکھیں اور باؤل میں رکھے ہوئے گاڑے دودھ میں ڈپ کریں ڈپ کرنے کے بعد اسے پلیٹ میں رکھیں اور اوپر سے تھوڑا سا اور دودھ ڈالیں اب اس رسمالائی کو ایک الگ بڑی پلیٹ میں رکھ دیں ہم رسمالائی کو دودھ کے باؤل میں ڈپ کرے بینا بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ایک پیس پر فلنگ بھریں اوپر سے ایک کرچی سے تھوڑا سا دودھ ڈالیں اب اس کے اوپر ایک پیس اور رکھ دیں اوپر سے تھوڑا سا دودھ اور ڈال دیں اب بریڈ کے دونوں پیسز کو پلٹ دیں اور کلچی سے تھوڑا سا دودھ اور ڈال دیں اب اس بریڈ رسملائی کے پیس کو ایک الگ پلیٹ میں رکھ دیں سیم پروسس کو فولو کرتے ہوئے ہم اپنی سب ہی بریڈ پیسز سے رسملائی تیار کر لیں گے فرینڈز یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آگن پریس کریں دیکھئے ہم نے ایک ایک کر کے اپنی سبھی رسملائی کے پیسز تیار کر لیے ہیں اور انہیں ایک الگ پلیٹ میں رکھ دیا ہے ہماری رسملائی کے پیسز ایک الگ پلیٹ میں سیٹ ہو چکے ہیں اب ان پیسز کے اوپر ہم باول کا گاڑا دودھ ڈالیں گے رسملائی کے اوپر دودھ ڈالنے کے بعد اب اوپر سے کیسر ڈالیں کیسر ڈالنے کے بعد بادام پستہ یا آپ کے پاس گھر میں جو بھی میوا ہو اسے کٹ کر کے ڈالیں اگر آپ کو الگ الگ پلیٹ میں سرب کرنا ہو تو آپ اسے الگ الگ پلیٹ میں بھی تیار کر سکتے ہیں آپ کو جس سے میں رسملائی کھانی ہو کھانے سے پانچ منٹ پہلے اسے تیار کر لیں ہم نے ایک لیٹر دودھ اور بریٹ کے اٹھارہ سلائسز کا پریوک کر کے اپنی نو رسملائی تیار کری ہیں یہ رسملائی فلنگ ڈالنے سے بہت ہی ٹیسٹی ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے فلنگ میں کیول دودھ اور دودھ کے پاوڈر کا ہی یوز کرا ہے یہ رسملائی مہمانوں کو سندر تو لگے گی ہی کھانے میں بھی بہت سودش لگے گی فرینڈز یدی آپ کو ہماری بریٹ رسملائی کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں ہماری انسودش ریسپیس کی ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے انت میں اور آئی بٹن میں پڑے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر لاب اٹھائیں تینکیو پر واشنگ